ٹائگر ایمبیسیڈر بننے کا میں دھنیواد دیتا ہوں ٹائگر کے بارے میں بہت ساری جانکاری آپ لوگوں کو پتا ہے انیسویں صدی سے جب ہم لوگ بیسویں صدی میں آ رہے تھے تو مہارت ورش میں ٹائگر کی سمکھیا تقریباً چالیس ہزار بتائی جاتی اور ابھی شاید دوہزار آٹھ میں جب اس کی گنتی ہوئی تو پتا چلا کہ یہ ایک ہزار چار سو گیارہ کی قریب ہو گئی اسی سمیں بہت سے لوگوں نے ابھیان شروع کیا اور میں ایسا مانتا ہوں کہ اس ابھیان کی وجہ سے اب سنکھیا جو ہے وہ بڑھ کر شاید دوہزار کی اوپر ہو گئی دوہزار دو سو چمبیس بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ ٹائگر جو ہے وہ سب سے زیادہ سنکھیا جو ہے وہ مہاراشت میں ملتی ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا اور میں ایسا مانتا ہوں کہ دیش بھر میں شاید بہت کم لوگ ہوں گے ایسے جن کو ان کی جانکاری ہوگی کہ سب سے زیادہ ٹائگر کی سنکھیا آپ کو مہاراشت پرانت میں ملے گی اسے ہمیں بچانا ہے اسے اور بڑھانا ہے اسے اور رنگین بنانا ہے جتنی بھی چیزیں ابھی آپ کو بتائی گئیں وہ سب کتابوں میں چھپ چکی ہیں کیا کیا کرنا چاہیے وہ بھی آپ کو پتا چل گیا ہے یہ ایک سنگھرش ہے یہ ایک بتگیاں ہیں جو ہم سب کو لینی ہوگی جیون ہمیشہ سنگھرش پون ہوتا ہے لیکن اگر اس میں محنت کی جائے تو آگے کا راستہ ہمارے لئے پھلا ہی رہے گا بابا جی کی کچھ پانکیاں یاد آتی ہیں جو کہ انہوں نے جب بھارک اپنی آزادی کے لئے لڑ رہا تھا تو انہوں نے لوگوں کو اتصاہت کرنے کے لئے جنتا کو اتصاہت کرنے کے لئے کہ کچھ پانکیاں لگی تھی کہ اگنی پت اگنی پت اگنی پت ورکش ہو بھلے کھڑے ہو بڑے ہو گھنے ایک پتر چاہ بھی مانگ مت مانگ مت اگنی پت اگنی پت اگنی پت تو نہ جھکے گا کبھی تو نہ difféگا کبھی تو نہ یادے گا کبھی کرشپت 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 اگنی پت یہ مہان درشی ہے چل رہا منوشی ہے اشرو شوید رکت سے لطپت لطپت اگنی پت اگنی پت